رکو نمبر آٹھ سورة النساء عنوان ہے تاؤت اور بتوں کے فرمان بردار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترائل اللذین اوتو نصیبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطابوت ویقولون للذین کفروح اولئے احدا من اللذین اعمنوا سبیلا اولئے اللذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجل لہو نصیرا کیا تو نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا وہ بتوں اور تاؤت کو مانتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں سے یہ وہی ہیں جن پر اللہ نے لانت کی اور جس پر اللہ لانت کرے اس کا تو کوئی مددگار نہ پائے گا اس کا تو کوئی مددگار نہ پائے گا تاؤت سرکش حد سے بڑھنے والا تاغا تغیان تاغی تغیانی اور تاغوت سب لفظ ایک ہی مادے سے نکلے ہیں جس کے معنی ہیں حد سے بڑھنا اور سرکشی کرنا دریا کے بڑھنے کو تغیانی سے غالباً اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ پانی اپنی حد یعنی کناروں سے بڑھ جاتا ہے مفسرین نے بعض جگہ تاغوت سے شیطان اس لیے مراد لیا ہے کہ اس نے اپنی حدود سے تجاوز کیا یہودی اہل کتاب تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء علیہ السلام کی مارپت ان تک اللہ کے حکم پہنچ چکے تھے تو رات ان کے پاس تھی جس میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برشارت موجود تھی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبوت ہمارے خاندان سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی جائے گی اور مکہ کے انپار لوگوں میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوا ہے تو ان کے اندر ایک حسد کی آگ بڑھ پوٹھی وہ دشمنی پر امادہ ہو گئے مسلمانوں کو ہر طرح سے ذکر پہنچانے کی کوشش کی اور آخر مشرقی نے مکہ سے مل کر مخالفت کو تیز تر کر دیا اہل کتاب ہونے اور اللہ تعالیٰ کی واحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو جاننے بوجھنے کے باوجود محضر مشرقین کی خوشنودی کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں پر جنہوں نے صرف نفسیاتی اگراز کی وجہ سے اکر کی تعدیم کی اور طریقہ کفر کو طریقہ اسلام سے افضل و بہتر کہا ان پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوگی اور ظاہر ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ لانت کرے اس کا دنیا اور آخرت دنیا اور آخرت میں کوئی حامی اور مددگار نہیں ہو سکتا یہودیوں کی محرومی ہم لہم نسیب من الملک فیضاً لا یعطونن ناس نکیرہ ہم یا حسدونن ناس علامہ آتاکم اللہ من فضلی فقد آتینا آل ابراہیم القتاب والحکمت و آتینا کم ملکاً حظیماً کیا سلطنت میں ان کا کچھ حصہ ہے اگر ایسا ہو تو یہ لوگوں کو ایک دل برابر بھی نہ دیں گے یا ان لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے تو ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں کتاب اور دانائی دی ہے اور انہیں ہم نے بڑی سلطنت دی ہے اس آیت کا شان نظور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبری اور دین کی سرداری ہماری میراس ہے اور یہ ہر زمانے میں ہمیں ہی ملنی چاہیے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو آر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ آخر کار حکومت اور بادشاہت ہمیں ہی مل کر رہے گی یہودیوں کے اس کہنے پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا حکومت اور سلطنت میں یہودیوں کا کچھ حصہ ہے مطلب یہ کہ ہرگز ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تو ایسے بخیر ہیں کہ اگر حاکم و بادشاہ ہو جائیں تو لوگوں کو دل برابر بھی خیرات نہ دیں یعنی بادشاہت ان کے قبضے میں ہوتے ہوئے یہ کسی فقیر کو ذرہ بھر بھی نہیں دیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ آیا یہودی اس بات سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر حضل و انعام کیا ہے اس پر حسد کرنا ان کی بالکل بہودگی ہے کیونکہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں کتاب علم اور عظیم سلطنت عطا کی ہے اور اب بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو ہی حاصل ہے پھر یہودیوں کے لیے اس پر حسد اور انکار کرنا روا نہیں جب یہودیوں پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے پرغمبر ہیں اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا برحق کلام ہے تو پھر حسد و بغض رکھنے کی بجائے ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آتے اسلام قبول کر لیتے اور مسلمانوں کے بھائی بن جاتے لیکن دنیاوی عزت و جاہ و جلاہ جاہ و مال عزت و جاہ مال و دولت اور تمہ و لالچ میں وہ اس قدر بہت گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہ کی بغض و حسد کی آگ میں جلدے رہے کفر و انکار پر جلدے رہے اور دشمنان اسلام کی دوستی کا دم بھرتے رہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی بجائے وہ خلوہ کنجوسی کرتے رہے ایسے لوگوں کو پھلا نبوت و ستنت کیوں کر دی جا سکتی ہے دوزہ کا عذاب فَمِنْ حُمَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْ حُمَّنْ صَدَّعًا فَقَفَا بِجَهَنَّمَ سَئِرًا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِ آیَاتِنَا سَوْفَا نُسْلِهِ النَّارًا قُلَّمَا نَدْجَتُ جُلُودُهُمْ بَدْدَلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرًا غَيْرَحَا لِيَذُوكُ لِيَذُوكُ الْعَذَابِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عزیزًا حَكِيمًا پھر ان میں سے کسی نے اسے مانا اور کوئی اس سے ہٹا رہا اور دوزوں کی بھڑکتی آگ کافی ہے بے شک جو ہماری آیتوں سے منکر ہوئے انہیں ہم آج میں ڈالیں گے جس وقت ان کی خال جل جائے گی تو ہم انہیں اور خال بدل دیں گے تاکہ عذاب چکتے رہیں بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے اس آیت میں کفار اور منکرین کی سزا بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو ہمیشہ سے بزرگی دی ہے اور اب بھی اسی کے گھرانے میں ہے جو کوئی بلا وجہ محض حسد سے اسے نہ مانے اسے جلانے کے لیے دوزت کی بڑکتی ہوئی آرڈ کافی ہے اس آج سے خرار اور رچاؤں ناممکن ہے پہلی آیت میں مومن اور کافر کا ذکر تھا اس آیت میں مومن اور کافر کی سزا بیان کی گئی ہے تاکہ لوگ ایمان کی طرف رجوع کریں اور کفر سے بجتے رہیں اپنے نتائج معلوم کر کے انہیں اپنا راستہ متعین کرنے کی طرف مفرجہ ہو جہوزیوں کا ذکر مسلسل چل رہا ہے ارشاد ہوتا ہے ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور وہ ایمان والوں کی فیرست میں داخل ہو گئے ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو راہ سے ہٹے رہے انہوں نے کسی قیمت پر ایمان قبول نہ کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی بڑکتی رہی آتیار ہے اور ان کے لیے یہی کافی ہے آیاتِ الٰہی کے منکروں کو کیسے عذاب سے دوچا ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں سنیے جہنم کی بڑکتی رہی آٹھ ان کے جسم کی جلد جلا کر قسم کر دے گی مگر اس پر بات ختم نہ ہوگی انہیں دوبارہ جلد ملے گی پھر یہی عذاب ہوگا پھر یہی عذاب ہوگا تاکہ انہیں بار بار اثر نو عذاب چکھنا پڑے اور تقلیق میں تخفیق نہ ہو اللہ تعالیٰ بے شک زبردست اور غالب ہے اسے کافروں کو ایسی شدید سزا دینے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی وہ حکمت والا ہے اور کافروں کو ایسی سزا دینا این حکمت کے موافق ہے جنت کی ڈیمتیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِرُهُمْ جَنَّاتٍ مِنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدًا لَحُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُتَحْرَتٌ وَنُدْخِرُهُمْ ذِلْبًا جَلِيلًا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے البتہ ہم انہیں باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نیریں بیتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے ان کے لئے وہاں ستری عورتیں ہیں اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے منکرین حب کو سزا اور عذاب کے ذکر کے بعد اب صاحب ایمان لوگوں کی جزا اور عجر کی بشارت کا ذکر ہے یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ایمان کے ساتھ لازمی شرط عمل صالح کی ہے اس آیت میں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی ہر جگہ آمنوں کے بعد عمل الصالحات ساتھ ساتھ مذکور ہے حقیقت بھی یہی ہے کہ جس کا ایمان درست ہوگا اس کے عمال بھی درست ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو کسی بات کا پورا پورا یقین تو ہو مگر وہ اسے عمل میں نہ لے جناتن جناتن اس کا واحد ہے جنت کے معنی ہیں گھنے درختوں سے چھپی ہوئی جگہ یعنی ایسا باغ جس میں درخت بہت ہوں یہ وہ عبدی نعمت ہے جو نیکو کاروں کا ٹھکانہ ہوگی اس کی نعمتیں صدا بہار ہوں گی اور یہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ ہوگی اسے نہ کبھی زوال ہوگا نہ خاتمہ عبدن عبدہ کے لفظ صرف جنت اور اس کی نعمتوں کے لئے استعمال ہوئے ہیں ازواج متحراتن ستری عورتیں پاکیدہ جوڑے متحراتن کا لفظ تہر سے ہے تہارت تہر تہورن کے لفظ بھی اس سے ہیں اس کے معنی ہیں پاک اور ساپ سترا ازواجن کا واحد زوجن ہے اس کے معنی جوڑے کے ہوتے ہیں مثلا زوجن نال جوتے کا جوتے کا جوڑا مرد کا جوڑا عورت ہے اس لئے اس کے معنی بیوی کے بھی ہوتے ہیں جنت ایک بڑی نعمت ہے وہاں کا پاکیدہ محول ساپ ستری جندگی اور نیک ساتھی ہوں گے آیت کے آخر میں فرمایا جنت کے سائے گھنے ہوں گے ذلن ذلیلن یعنی وہاں سورج کی تپشت جلستی ہوئی دھوپ اور گرمی کی مصیبت نہ ہوگی بلکہ ایماندار نیکوکار مزے چین اور آرام کی ضرورتی پائیں گے وہاں اللہ سے خوش ہوں گے اور اللہ ان سے خوش ہوگا ہم مانتے ہیں اور عضل و انصاف ان اللہ یا امرکم انتو عدل انتو عدل اماناتی ہلا احلہا وایدہ کم کم بین الناسی انتہ کرو بالعدل ان اللہ نیم ما یائزکم بی ان اللہ تانا سمیم بصیرا بے شک اللہ تمہیں فرماتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں پہنچا دو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے دیکھنے والا ہے الامانات امانتیں واحد امانت ہے یعنی وہ چیز جو کسی کے پاس چند روز کے لیے رات دی جائے اور طلب کرنے پر اس کی واپسی ضرور ہو امین وہ پاک پاک جو کسی امانت میں خیانت نہ کریں طلب کرنے پر قصو پیش اور کمی بیشی کے بغیر امانت واپس کر دیں تو ادل امانات الہ اہلہ امانتیں امانت والوں کے سپرد کر دو تو ادل تم ادا کر دو اردل کا لفظ ادا اسی سے ہے اہلہ اس کے مالک یعنی امانت والے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس امانت کے مالک ہوں اس وہ لوگ جو امانت کے صحیح مستحسن اور اہل ہوں مقصد یہ ہے کہ امانتیں نہ اہلوں کے سپرد نہ کرو اس دور میں واپس ایک بہت بڑی قومی امانت ہے اس دور میں واپس ایک بہت بڑی قومی امانت ہے واپس کسی نا اہل اور دشمن دین اور امان کو دینا ملی خیانت سے کم نہیں یہودیوں کی عادت تھی کہ امانت میں خیانت کرتے جگڑوں کا فیصلہ کرتے وقت رشوت وغیرہ لے کر ریایت و جانبداری کو دیتے جانبداری کر دیتے اور فیصلہ انصاف کے خلاف کر دیتے ان آیات میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ان دونوں برائیوں سے رکھا ہے اس سلسلے میں یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور الرحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہا فانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلعہ کے پاس تھی اور اس نے دروازہ کھولنے اور کنجی دینے سے انکار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کنجی چھین کا دروازہ کھولیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر جب باہر تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کنجی مجھے انعیت کی جائے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کنجی عثمان بن طلعہ ہی کے حوالے کر دی گئی اللہ تعالی امانت کی ادائیگی اور عدل و انصاب کا جو حکم دیتا ہے یہ سرسر ہمارے فائدے کے لیے ہی ہے خدا ہماری کھلی اور چھپی موجودہ اور آئندہ کی باتوں کو خوب جانتا ہے اس لیے اگر کسی امانت کی ادائیگی مفید معلوم نہ ہو تو اللہ تعالی کے حکم کے مقابلے میں اس خیال کا اعتبار نہ کرنا چاہیے دوسرا حکم عدل و انصاب کا ہے معاملات و مقدمات میں حق و صداقت کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور عدل و انصاب کا خون نہ کرنا بہت بڑا کام ہے عدل و انصاب اسلام کی روح ہے اس سے قیامِ عمل اور بقائے عالم وابستہ ہے واجب واجب العطاعت کون اے ایمان والو تم اللہ کی عطاعت کرو اور عطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حاتموں کی جو تم میں سے ہوں یہ ایت اسلام کے سیاسی اور ملکی نظام کی روح اور اصل الرسول کی کنجی ہے اس آیت میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ بتا گیا ہے یعنی انسان اپنی زندگی کے معاملات میں کس کا کہا مانے کس کی فرمانبتداری اور عطاعت کرے اس قدر اہم اور اصولی بات کو ایک دملے میں بیان کر دینا اکلام اللہ کا بوجہ ہے اگر ہم اس فکرے کی ترقیب پر نظر رکھیں تو بیشمار غلط فہمیاں اور خرافیاں دور ہو جاتی ہیں اور وہ بندنیں جو انسانوں نے اپنے اوپر ٹھونس لی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں حکم ہوتا ہے اے ایمان والو نمبر ایک اللہ کی اطاعت کرو حتی اللہ نمبر دو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو حتی الرسول نمبر تین حاکم کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہو اللہ کی اطاعت اس کے بھیجے ہوئے قانون کے ذریعے سے ہوگی ہے اس نے ہر زمانے میں اپنی مرضی سے بندوں کو اگاہ کیا جس نے اس کے حکموں کو مانا وہ کامیاب رہا اور نجات پا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ان کے خیردار گفتار اور افتار کی پیروی کی صورت میں ہوگی ہر بستی اور ہر قریہ میں اللہ کی طرف سے رسول علیہ السلام آئے ان کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین خاتم المرسلین بن کر آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر چلے گا کامیاب و کامران ہوگا اور اللہ کا محبوب بنے گا قلل عمر حاکم کی اطاعت اس کے نافذ قدر قوانین اور ہدایت کے ذریعے کی جائے گی بشرتے کے وہ حاکم مسلمانوں میں سے منکم کی شرط میں ہر فاصل کو فاجر اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی کی اطاعت سے مسلمانوں کو آزاد کر دیا ہے نہ کسی ایسے حاکم کی اطاعت کی جائے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانتا ہو اور نہ ایسے معاملے میں اطاعت کی جائے گی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہو نہ ایسا قانون مانا جائے گا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کے خلاف ہو ہمارے علماء نے بڑے بڑے جابر اور زبدست بادشاہوں کی مقالفت کھلوں کھلا کی اور ان کے غیر اسلامی قوانین کے سامنے سر نہ جگایا اس کے نتیجے میں کتنی ہی تکالیخ برداشت کرنا پڑی اختلاف کی صورت میں فیصلہ فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن وَرَّسُولِهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْجَوْمِ الْآَقِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَآَسَنُ تَعْوِيلًا پھر اگر کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یہ بات اچھی ہے اور اس کا انجام بہت بہتر ہے تَنَازَعَتُمْ تُمْ جھگڑو نَزَعَتُمْ تَنَازَعَتُمْ وغیرہ اس مادے سے بنے ہیں اس کے معنی جھگڑنا اور افتلاح کرنا ہے رُدُّ ہو اسے رجوع کرو ارتداد مرتض وغیرہ اس مادے کے بہت سے لفظ ہردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں مقصد یہ ہے جس بات میں اختلاف ہو اسے اللہ کے قانون اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹاؤ یعنی اس کا فیصلہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشاہ کی روشنی میں کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میں اور تمہارے حقام میں کسی بات بار بہاں اختلاف ہو جائے کہ حاکم کا حکم اسلام کے منشاہ کے محفت ہے یا مقالب اس معاملے کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کر کے تیہ کر لیا کرو کہ وہ حکم فیل واقع اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفت ہے یا مقالب پھر جو بات تیہ ہو جائے اسی کو متفق طور پر صحیح اور درست سمجھنا چاہیے اور اگر تمہارا اللہ اور قیامت پر ایمان ہوگا تو وہ اختلاف کی صورت میں ضرور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی طرف رجوع کرنے کا تقاضہ کرے گا اور ان کے مخالفت سے ڈرنے پر امادہ کرے گا اس سے معلوم ہو گیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حکم سے بھاگے گا وہ مسلمان نہیں اس لئے اگر دو مسلمان آپس میں جھگڑیں ان میں سے ایک نے کہا چلو شریعت کی طرف رجوع کریں دوسرے نے کہا میں شریعت کو کچھ نہیں سمجھتا یا مجھے شرح سے کوئی سروکار نہیں تو وہ مومن ہی نہیں ورنہ وہ ایسی بات کیوں کہتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے اختلافات اور جھگڑوں کو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو گے اور ان کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہارے ہاتھ میں بہتر ہوگا آپس میں جھگڑنے یا اپنی رائے کے محافظ فیصلہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کا انجام بہتر ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور قرآن جید میں سے فیصلہ حاصل کرنے کی بجائے غیر اسلامی قوانین کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی نظر عارضی اور قریبی نتائج پر ہوتی ہے انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس طرح ان کی آقبت بگڑتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کا حکم مانے تو ان کا انجام نسبتاً بہتر ہوگا رکوع نمبر نو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ عالم طرح الى اللہزین یزعومون من یزعومون انہم آمنوا بما انجل الیک وما انجل من قبل کا یریدون ان یتحاکمو ان یتحاکمو الى الطاقوت وقد امرو ان یکفرو به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ مَنْ يُذِلْ لَهُمْ دُلَالًا بَيْدًا کیا تو انہیں انہیں نہ دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو تیری طرف اترا اور تجھ سے پہلے اترا چاہتے ہیں کہ قضیٰ شیطان کی طرف لے جائیں اور انہیں حکم ہو چکا ہے کہ اس کو نہ مانیں اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر رستے سے دور جا ڈالے یہودی عام طور پر مقدمات کا فیصلہ کرتے وقت رشوت وغیرہ لے کر بے جا ریایت اور جانب داری کرتے مدینہ کے اکثر منافق اپنا معاملہ یہودیوں کو عالموں کے پاس ہی لے جاتے کہ وہ ان کی ریایت کر دیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے مطابق فیصلہ کریں گے اور کسی ریایت کسی کی ریایت نہ کریں گے ایک مرتبہ ہے کہ یہودی اور ایک منافق کا کسی معاملے میں بام جگڑا ہو گیا یہودی سچا تھا اس نے کہا کہ چلو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کریں منافق جھوٹا تھا اس نے اس بات پر زور دیا کہ یہ معاملہ یہودیوں کے عالم کعب بن اشرف کے پاس لے جانا چاہیے آخر وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جگڑا لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے ہاتھ میں فیصلہ فرما دیا منافق وہاں سے باہر نکل کر یہودی سے کہنے لگا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلو وہ جو فیصلہ کر دیں گے مجھے منظور ہے یہودی اور منافق دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اپنا معاملہ کیا سنایا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہودی کی زبانی معلوم ہوا یہ جگڑا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں یہودی کو جتا چکے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچ کر اس منافق کو قتل کر دیا اور فرمایا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے منافق کے وارث آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قتل کا تابع کیا اور قسمیں کھانے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ اس لئے گئے تھے کہ شاید وہ اس معاملے میں بام صلح کر دیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اصل حقیقت ظاہر فرما دی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر فاروق کا لقب عطا ہوا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد وَاِذَا كِلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا حَنْزَلَ اللَّهُ وَاِذَا الرَّسُولِ رَأِيْتَ الْمُنَافِكِينَ يَسُدُّونَانْكَ سُدُودًا فَكَيْفَ اِذَا عَسَابَتُهُمْ مُسِيبَتُمْ لِمَا قَدَّمَتْ اے دِينَ ثُمَّ جَائُوْتَ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ اِنْ عَرَغْنَا إِلَّا إِسَانَ مَتَوْفِيقًا اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو تعالیٰ اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ تو منافقوں کو تو دیکھے کہ تجھ سے ہڑتے ہیں رکھ کر پھر کیا ہو جب انہیں مصیبت آ پہنچے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے سے پھر تیرے پاس آئیں اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہم تو بلائی اور ملاب کے سوا کچھ نہیں چاہتے پہلی آیت میں ذکر تھا کہ کچھ لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن اپنے جگڑوں کا فیصلہ کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر فسادی لوگوں کے پاس جانا پسند کرتے ہیں حالانکہ ان پر لازم تھا کہ ان سے کوئی واسطہ نہ رکھتے ظاہر ہے کہ شیطان ان کے پیچھے پڑ گیا ہے اور ان کو بڑی سخت گمراہی میں بھنسانا چاہتا ہے اسی مطلب کو اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں آیات میں کھول کر بیان کیا گیا ہے یعنی بعض لوگ مو سے تو مومن بنتے ہیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے فیصلے پر اتمنان نہیں رکھتے ان لوگوں میں اتنی حمد تو نہیں کہ صاف کہہ دیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں جاتے اس لئے بہانہ بازیاں اور تال مٹول کرتے ہیں اور اگر کہنے سننے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ بھی جائیں تو فیصلے سے راضی نہیں ہوتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ غلط کارم کے ہاتھ میں نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد بھی دوسروں کے پاس ازدر نور مقدمہ لے کر جاتے ہیں اور جب اس گستاقی کی انہیں سزار میں ہوتی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ بدلوانے نہیں گئے تھے بلکہ اس قیال سے گئے تھے کہ کوئی صورت صورت سپائی کی نکل آئے اور ہم نقصان سے بچ جائیں جو لوگ اسلام اور ایمان سے فقط دکھاوے کیلئے ظاہری اور سرسری تعلق رکھتے ہیں اور ان کے دل میں خودگردی کے سوائے اور کچھ نہیں ہوتا اپنا مطلب نکالنے کے لئے پاگنوں کی طرح ادھر ادھر پھرتے ہیں جھوٹے مقدمے گھڑتے ہیں اور فیصلے وہاں کراتے ہیں جہاں فیصلے فیصلہ کرنے والا کچھ لے لو لے لو آ کر یا ویسے ہی ان کی ریاض کر دے حاکم گواہ وقیر صد کو کسی نہ کسی طرح اپنا حمیتی بنانے کی پوشش کرتے ہیں اگر کوئی منصف حاکم مل گیا اور ان کو انصاف کے مطابق اپنے کی یہ کی سزا مل گئی تو پھر روتے پھرتے ہیں ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ یہ منافقوں کی پقی نشانی ہے صحیح طرز عمل اولئیک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبهم فآرد عنهم وعیزهم وعیزهم وکن لہم فی انفسهم قولا بلیغا فما رسینا من رسول اللہ ليطاع بإذن اللہ وَلَوْا اَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا وَنْفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللہ کے فرمانے سے اس کا حکم مانے اور اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنا بلا کیا تھا تیرے پاس آتے پھر اللہ سے مابی چاہتے اور بخشواتا ان کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو البتہ اللہ کو ماب کرنے والا مہربان پاتے ذالہ نور یہ لفظ ظلم سے بنا ہے ظلم کے معنی ہے ایسا کام کرنا جس سے اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان پہنچے انفوسا نفس کی جمعہ ہے جس کے معنی جان روح شخص دل وغیرہ ہیں یہ عبارت میں متعلق کے معنی میں بھی آتا ہے پہلی آیت میں متعلق کے معنی چھیک بیٹھتے ہیں دوسری میں جان کی بلیگن جہری بات جو دل کی تہہ تک پہنچ ہے اور پورا مطلب واضح کر دے اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد کمیتا ہے کہ جو کچھ ان کا طرز عمل ہے وہ غلط ہے ان کی ظاہری حالت اور ظاہری باتوں سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ اللہ کو معلوم ہے اور وہ وقت آنے پر ان کو ان کے کیے کی سزا دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد الہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بےہدہ اور دو رفی کاروائیوں کی ذرا پروانہ کریں اور ان کو برابر نصیت کرتے رہیں پھر سمجھایا گیا ہے کہ اگر کسی طرح ان سے جرم ہو بھی گیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ فورا نادم ہوتے اور اللہ تعالی سے اپنے قصور کی معافی مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر ان سے ارز کرتے کہ ہمارا قصور اللہ سے معاف کرا دیجئے اس وقت اللہ تعالی ان کا قصور ضرور معاف فرما دیتا لیکن وہ نادم ہونے اور توبہ کرنے کے بجائے اٹھا جرم کا انکار کرنے پر پھلو گئے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ ہماری نیت نیک تھی ہم صرف صلح اور مضاب کرنے گئے تھے ایمان کی کسوٹی کسوٹی سو تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہ ہوں گئے یہاں تک کہ تجھے ہی منصف بنائیں اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان اٹھے پھر اپنے دلوں میں تنگی نہ پاویں تیرے فیصلے سے اور خوشی سے قبول کریں فلا وربی کا قسم ہے تیرے رب کی واو یہاں قسم کے لیے ہے عرب میں قسم کھانے سے پہلے لا نہیں لگا دیتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات وہ نہیں جو سننے والا قیال کر رہا ہے بلکہ میں قسم کہتا ہوں کہ بات یہ ہے جو میں کہتا ہوں شاجرہ اٹھے اصل میں یہ لفظ درخت کے چھوٹنے کے درخت کے پھوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جھگڑا پھوٹ پڑا مشاجرہ اسی سے نکلا ہے جس کے معنی پر ہم جھگڑا کرنا اور رڑنا ہے بولچال میں اس کو گھٹن بھی کہتے ہیں خود میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ بات یہ نہیں ہے جو وہ سوت رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کرتے رہیں گے اور مومن بھی رہیں گے بلکہ تیرے رب کی قسم یہ مومن اسی وقت ہوں گے جب اپنے سارے جگڑوں کے لیے فیصلوں کے لیے تجھ کو حاکم بنائیں گے اور پھر تیرے فیصلے کے آگے خوشی خوشی ساتھ جکائیں گے اور ان کے دل میں تیرے فیصلے سے ذرا گھٹن اور ناراضگی نہ ہوگی اس زوردار اعلان سے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے بے چون اچرا سر جکانا کہ دل میں ناراضگی کا وہمہ و گمان تک نہ ہو ایمان کی دوستی کی علامت ہے ورنہ پھر نفار کی بیماری کا خوف ہے ان آیات میں مسلمانوں کو سبق دیا گیا ہے کہ دین میں اصل چیز سچائی اور نیک بھی لی ہے جو لوگ اپنے مقدمات اور باہمی معاملات میں دین کا فیال نہیں رکھتے اور اپنے فیصلے اوروں سے کراتے ہیں ان کا طرز عمل ایمان کے اقلاف ہے اس سے معلوم ہوا کہ یا تو وہ دین پر بروسہ نہیں رکھتے یا انصاف ہی سے بھاگنا چاہتے ہیں پہلی صورت میں وہ ایمان سے خوصندور ہیں اور دوسری صورت میں اپنے خود گزیوں اور خاشوں سے بھندے ہو گئے ہیں اور ظلم کی حمایت کرتے ہیں پھلا اس سے بڑھ کر بے دینی کیا ہوگی کہ جو لوگوں کے فیصلے کرانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جیت کہاں ہوگی ان کے نزدیک قیدہ قانون اور انصاف قیدہ قانون اور انصاف کوئی چیز نہیں پرانمجید اور دین کو وہ اسی حد تک مانتے ہیں جہاں تک وہ ان کی خاشوں کا ساتھ دیں کیونکہ انہیں فقط اپنے پوری نفع سے گرد ہے دوسری بات ان آیتوں میں یہ بتلائی گی ہے کہ مناغکوں سے لڑنا جگڑنا بیکار ہے ان کی باتوں سے بلکل مو پھیر رہنا چاہیے بلکہ اپنے کاموں میں لگ کر ان کے لیے ایسی فضا پیدا کا دینی چاہیے کہ انہیں پجتا کر اپنی شراغتوں سے باز آنا پڑے شرعی احکام مشکل میں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ مَنْ اَقْتُلُوْا اَنفُسَكُمْ مَبِخْرُجُوْا مِنْ دِيَائِكُمْ مَا فَعَلُوْهُ مَا فَعَلُوْهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْا اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَذُونَ بِهِ مَا يُوْعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَعَشَدَّ تَثْبِيْتًا وَاِذَنْ لَعَاتَيْنَاهُمْ مِنْ لَجُمَّ عَجْرًا عَزِيمًا عَجْرًا عَزِيمًا وَلَا حَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَدِيمًا اور اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ اپنی جانیں ہلاک کرو یا اپنے گھر چھوڑ نکلو تو ایسا نہ کرتے مگر ان میں سے تھوڑے اور اگر یہ لوگ کریں جو ان کو نصیت کی جاتی ہے تو البتہ ان کے ہاتھ میں بہتر ہو اور زیادہ استوار کرنے والا ہو دین میں اور اس وقت البتہ ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور ان کو ہم سیدھی راہ چلا دیں کتاب نہ کتابت سے ہے جس کے معنی لکھنا ہے اس کے بعد جب علا آ جائے تو اس کے معنی حکم کو حکم کر دینے کے ہو جاتے ہیں یعنی ہم نے حکم دیا تسبیتاً ثابت کر دینا جمع دینا استوار یا محکم کر دینا پہلی آیت میں حدایت کی گئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ رسول علیہ السلام ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کا حکم مانا جائے اور ہمارا حکم ہے کہ نہ اور ہمارا حکم ہے نہ کہ ان کا اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا کچھ مشکل نہیں کیونکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آسان آسان کام کرنے کا حکم لیتے ہیں جو ان کے حق میں مفید ہوتے ہیں وہ ہم سب کے مالک اور آقاہ ہیں ہم انہیں سخت سے سخت آقام اگر چاہتے تو دے سکتے تھے مثلا اگر ہم حکم دے دیتے کہ اپنا گلہ گھونٹ لو یا چھوڑا مار کا مر جاؤ یا یہ کہ اپنا گھر بعد چھوڑ کر نکل جاؤ تو ایسے حکم ماننے کے لیے تو یہ کبھی تیاری نہ ہوتے بلکہ گنے چنے ہی آدمی ایسا کرتے تو کرتے انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے جان کھو کر گھروں سے نکل جانے کے لیے نہیں کہا اور نہ سخت محنت اور مشکت میں ڈالا ہے جیسے پہلے لوگوں کو ڈالا تھا بلکہ آسان کام مقرر کیے جن میں محنت تھوڑی اور سواب زیادہ ہے پھر ارشاد ہے کہ اگر یہ انہیں آسان کاموں کو خوشی خوشی کر لیتے تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ان کا دل مضبوط اور ایمان پختا ہو جاتا اور ہم ان کو ایسے سیدھے راستے پر ڈاگ دیتے جو ہمیشہ کے لیے راحت و آرام کے گھر میں پہنچاتا ہے مگر یہ اتنا نہیں سمجھتے کہ یہی آسان کام یہ نیک نیتی اور سچے دل سے کیے جائیں تو ان سے اتنا بڑا سواب اور ایسا اچھا بدلہ میں ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دکھ در رنج و علم اور عذاب سے چھٹکا آرام و سکون اور خوشی کے گھر پہنچ جاتا ہے اللہ کے انعام یافتہ بندے ومن یطع اللہ والرسول فاولائکہ مہاللزین انحم اللہ علیہ من النبیین من النبیین من النبیین والسدیکین والشہدائی والسالہین فحسن اولائکہ رفیقہ لَلِقَ الْفَضْلُ مِنْ اللَّهَ وَقَفَى بِاللَّهِ وَنِيمًا اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی علیہ السلام اور صدیق اور شہید اور صالح ہیں اور یہ لوگ اچھے رفیق ہیں یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا کافی ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے ان جلیل القدر بندوں کا ذکر فرمایا ہے جو اس کے خاص انعام یافتہ بندے ہیں جن پر ان کے جن پر اس کے انعام و اکرام کی خاص بارشیں ہوتی ہیں النبیین نبی کی جمع ہے وہ برگزیتہ بندے جو دنیا میں انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے بیجے گئے یہ پیغام ان کے پاس اللہ کی طرف سے پرشتے کے ذریعے بیجا جاتا اور وہ پرشتے کی آمد کو محسوس کرتے اور وہ پیغام اللہ کے بندوں کو کسی کمی بیش کے بغیر پہنچاتے نمبر دو صدیقین صدیق کی جمع ہے وہ لوگ جن کا دل پیغمبروں کے پیغام کو خود بخود سچا مانتا ہے انہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی نمبر تین الشہادہ شہید کی جمع ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پرگمبروں کے حکم پر جان دینے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اور حق کی شہادت اپنے خون سے پیش کر دیں نمبر چار الصالحین صالح کی جمع ہے وہ لوگ جن کی طبیعت پیدائشی طور پر نیک ہو اور اپنے نفس و بدن دونوں کو بلائیوں اور ناپاکیوں سے پاک کر چکے ہوں انسانوں کے اندر یہ چار قسم کے لوگ سب سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اور سب لوگوں پر فضیلت اور برطری عطا کی ہے اور اپنے انعام سے نوازہ ہے ان کے مرتبوں کی وہی ترتیب ہے جو آیت کی اندر رکھی گئی ہے یعنی نبی کا مرتبہ علیہ السلام سب سے بلند ہے اس کے بعد صدیق کا پھر شہید کا پھر صالح کا یہ سب حسب مراتب اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل و رحمت سے مالا مال ہیں پہلے بھی ذکرات کو کہا ہے کہ انسان استعداد اور قابلیت کے لحاظ سے یقصہ نہیں ان کے سوا جو اور لوگ رہے ان میں سے افضل وہ ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری میں مشغول ہوں ان کو بھی اپنی قابلیت اور استعداد کے مطابق حسب مرتبہ نبیوں علیہ السلام صدیقوں شہیدوں اور صالحوں علیہ الرحمہ کی ہمراہی نصیب ہوگی اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ بلکل انہی جیسے ہو جائیں گے ہاں یہ ہوگا کہ وہ انہی کے خادموں میں شمار کیے جائیں گے اور ان کا رشتہ ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا یہ بڑی عنایت ہے کہ اس رشتے کو رفاقت کا نام دیا گیا ہے ورنہ ان کا خادم مان لیا جانا بھی بڑی خوشکسن کی بات ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے راستے پر چلنے کی ہم ہر وقت نماز میں دعا کرتے ہیں سورہ فاتح ہمیں یہی چکھاتی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا جس پر تیرے برگزیدہ انام یا آفتہ بندے چلے ان بڑے لوگوں کی رفاقت حقب نہیں کو نصیب ہوگی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی کریم